اسلام علیکم ایبیون آج میرے ساتھ آزم بھائی ہیں اور آزم بھائی ایک شاعر ہیں ایک جرنلسٹ ہیں ایک کمیونٹی بلڈر ہیں تو ان کے بیٹے ہیں ارزش آزم جو کہ کمیونٹی بلڈ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر اور کیونکہ یہ شاعر ہیں آرٹسٹ ہیں تو میری خواہش تھی کہ ہم کروس پالینیشن کریں شاعروں کی آرٹسٹوں کی ٹیکنالوجی والے لوگوں کے ساتھ تو آزم بھائی میری خواہش تھی کہ آپ جو ہے ٹیکنالوجی والے لوگوں کو خاص طور پر سوشل میڈیا والے لوگوں کو ذرا ملاقات کرائیں آرٹسٹوں سے گانے والوں سے شاعروں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں تبلیغ ہوتی ہے یا چیز سپریڈ ہوتی ہے وہ شاعروں کے ذریعے ہوتی ہے اور جیسے پرانے زمانے کے اندر جو ملنگ شاعر ہوتے تھے گلی گلی میں جا کے اپنا گانا گا رہے ہوتے تھے وہ ایکچلی ماس میڈیا وہ تھا اور آج بھی جب گانا ہٹ ہوتا ہے تو وہ گانا لوگوں کے زبان پر چڑھ جاتا ہے تو میری یہ تو خواہش یہ ہے کہ ہمارے جتے بھی شاعر ہیں گانے والے ہیں وہ پولیٹیشنز کے اوپر تو گانے بنا رہے ہیں لیکن ٹیکنالوجی پر گانے نہیں بناتے کہ امیزون پر دکان کھول لوگے تو یہ فائدہ ہوگا فیس بک پر بنا لوگے تو یہ فائدہ ہوگا انٹرنیشنل ہو جاؤگے تو یہ فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ یہ جتے بھی شاعر ہیں وہ ٹیکنالوجی سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے لیے بھی فائنانشل فریڈم حاصل نہیں کر پا رہے تو ان کے سوشل میڈیا پریسنز بہت لو ہے اگر ہے تو وہ اسے وانٹائزیشن نہیں کر پا رہے صحیح طرح سے کیونکہ اس کو فیلڈ کو سمجھتے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رشتے کرانے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی والے بچوں کے ساتھ جو کہ ان کی مدد کریں اپنی شاعری کو اپنی آرٹ کو وانٹائز کرنے کے اندر آم تو اس کے لیے اگر آپ کچھ کھانے رکھیں کوئی میٹ اپس رکھیں کوئی ملاقاتیں کرائیں ان شاعروں کی ان آرٹسٹس کی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کی ڈیجنل اکانومی میں آنے میں مدد کر سکیں تو وہ بہت اچھا ہو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جی بڑا اپنے اہم موضوع جو ہے وہ شیئر کیے آج دوستوں کے ساتھ اور میلے ساتھ بھی میں خود اپنی شاعری کو میشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اسے گاہ دے یا سوشل میڈیا پہ لے آئے کیونکہ جتنا بڑا امپیکٹ ہے میرے ایک دوست ہیں آمر باٹو انہوں نے کوئی چار سال پہلے میری چار جنر کے ایک ویڈیو بنائی تھی میری شاعری کی اور اس لیے ایک میلا سے ڈال دی تو وہ کوئی دھائی لاکھ لوگوں نے دیکھ لی اور اسی سے میرا شاعر ہونا لوگوں کو پتا چلا لیکن اس کے بعد میں بھی ٹونٹا رہا کہ اس کی بڑی ضرورت تھی لیکن وہ شاید ترجیحات دے دور دیں آپ آج آج آپ نے اس موضوع پہ اس کے امیت پہ کہ بارے میں بتایا ہے تو ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ جائے کیونکہ جدید دور کا تو مائیکرو فون یہی ہے نا سپیکر تو ان کو وہ بھی بڑے خوش ہوں گے بلکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو میں بالکل اپنی پہلی فرصت میں ان کا ایک میٹاپ کراتا ہوں اور شاعر تو بہت زیادہ خوش ہوں گے اور وہ اس کے لیے کندر پہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے کیونکہ ان کا جو مقصد ہے کہ ان کی شاعری عام لوگوں تک پہنچے تو وہ آج کل تو بغیر سوشل میڈیا کے نہیں پہنچ سکتی تو پتہ نہیں سبے کہاں سے گیب تھا اور آپ نے بہت اچھا ہمیشہ کی طرح ایک ڈھوڑنا ہے جہاں کام کرنے کی ضرورت تھی تو میں انشاءاللہ اسی ہفتے ایک میٹاپ رکھتا ہوں جو یہ ایک مایل سٹون بھی ہوگا فیوچر میں ان دونوں کے کو آپس میں جوڑنے کے لیے تو میں اس پہ یہ ہوگا کہ میں کوئی بندہ اس طرح مر جائے جو کسی کی شاعری گاتا ہے اور اس کے کچھ معاوضہ بھی لے تو وہ شاعر وہ شاعر دینے کو تیار ہوتے ہیں بھی ان دنوں مذاکرات میں ایک ٹرینڈ دیا ہے ٹی وی شو ہے بڑا پاپولر تو وہ کسی نہ کسی شاعر کے دو تین شیر اس میں پڑھ دیتے ہیں تو اب ہر شاعر کی خواہش ہے کہ وہ میرے شیر پڑھیں تاکہ وہ اس کا فیڈ بیک بہت بڑا آتا ہے اور لوگوں تک کچھ بات پہنچ جاتی تو سارے ادھر ہی پوشش کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو آپس میں ملا دیں تاکہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ہر شاعر کے ایکسیس ہو جائے تو آپ گائیڈ کریں کہ کس طرح سے اسے میں شروع کروں پہلا سٹیپ جو ہے پہلا قدم کیسے لوگوں کے شاعروں کو اور آرٹسٹوں کو کس طرح ہونا چاہیے ان کی کیا ریشو ہو کہ کہاں جمع کروں اور کیا جنڈا ہو اس کا جی سب سے پہلے تو آپ ایک ویٹس ایپ کا گروپ بنا لیں جس کے اندر شاعروں کو جمع کر لیں اس کے علاوہ اس کے بعد آپ ایک عدد ان کا فیزیکل میٹ اپ رکھ لیں لہور اسلام آباد کراچی تیسرا آپ ان کا میرے ساتھ میٹ اپ رکھ لیں زوم کے اوپر تو میں ان کو ایک سمپل بیسک میٹ اپ کریں گے جس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی ایک دوسرے کو جانیں گے اگر کراچی کے اندر چودہ سو کچھ آرٹسٹ ہیں جو کہ آرٹس کاؤنسل کے ممبر ہیں اس لہور میں کسی قسم کے ہوں گے یا ہو سکتا ہے زیادہ ہوں تو اب ان میں سے سارے لوگ تو آن لائن نہیں آ جائیں گے یا بہت سارے آگے ہوں گے تو ہم انہی میں سے کیس ٹیڈیز لیں گے ان کو کہیں گے آ سامنے آئیں بتائیں آپ کا کیا ایکسپیرنس تھا ایک نوجوان مجھے آج ملا ہے اور وہ اس کو میں نے یہ سمجھایا ہے کہ تم جو ٹیچر بن جاؤ ساکے بذر بن جاؤ سنی علی بن جاؤ میوزک والوں کے لیے دیکھیں سنی علی اور ساکے بذر کوئی خاص چیز نہیں پڑھاتے تھے بلکہ وہی چیزیں پڑھاتے تھے جو بیس سال سے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہی نہیں تھے اس آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کے اوپر چیز پڑھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اب اگلا سٹیج آ گیا ہے کہ اور اس انفرمیشن کو آرگنائز کر کے آپ جب آفر کرتے ہیں کسی کو تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے نہیں تو آپ ریسٹرانٹ کے اندر سبزی کھاتے ہیں نا اس کے دو ہزار روپے بل دے دیتے ہیں وہ صرف آرگنائز کرتے ہیں اسی سبزی کو جو بیس روپے کلو ہوتی ہے اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اس کو اکھٹا کرتے ہیں اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور اس کے دو ہزار روپے چارج کر لیتے ہیں طریقے سے اس بچے کو میں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ کیا کریں اور اور بچے بھی سن رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ساری لوگ ایسے جیسے کہ آپ ہیں ایسا نہیں ہوتا جتنے بھی سفید بال والے لوگ ہیں نا وہ ٹیکنالوجی سے ابھی بھی گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور جتنے بھی ذات اور شاعر ہیں وہ سفید بال والے ہیں جتنے بھی پرانے سنگرز ہیں وہ سوڑے سے مکس بال والے ہیں تو اگر کوئی نوجبان دس ہزار بیس ہزار روپے چارج کرے دو دن کا ورک شاپ کرائے اور ان کا اکاؤنٹ سٹ اپ کر دے سٹریم کر کے اوپر یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر لنکٹین کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر اور ان کی تین تین چار چار ویڈیوز بنا کر وہ ڈال لیں وہاں پہ تو جو ان کا جو فیر ہے وہ بلوکیج کم ہو جائے گا اور اوورنائٹ وہ مشہور نہیں ہو جائیں گے لیکن اوورنائٹ ان کا خوف کی کونٹیٹی کم ہو جائے گی ایک آویرنس کا ورک شاپ کرا سکتے ہیں آپ آرٹس کاؤنسل میں یا آرٹس کے ساتھ کی جس میں کوئی آ جائے اور وہ آویرنس دے کہ آپ کرا لیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو لوگ انرول کریں وہ پیڈ ورک شاپ میں انرول کریں گے دو دن کا ایک دن کا بقاعدہ ورک شاپ ہو اور اس ورک شاپ کے اندر ان کو وہ ٹرسٹ کریں اس آدمی پہ اور اس کے ساتھ اپنے پاسورٹ شیئر کریں موبائل لے کر آئیں ویڈیوز ریکارڈ کروائیں اوڈیوز ریکارڈ کروائیں اپنا کلام ریکارڈ کروائیں اور اس کو آرگنائز طریقے سے وہ وہاں ڈال لیں اور اس کے بعد بھی وہ نوجوان یا جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے اور وہ آگے بھی چلتا رہے یہ دو دن میں بہتر ہو جائے گا ختم نہیں ہوگا جرنی شروع ہو جائے گا اور پھر جی جیسے سنی علی کا انکیو بیٹر ہے جیسے اور انکیو بیٹرز ہیں جیسے ہمارا انکیو بیٹر اس کے اندر میں یہ آفر کر دوں گا کہ ورک شاپ کے بعد اگر کوئی لانگ ٹرم چھے مہینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے جڑ جائے اور ہم اس کو ایک پورا پاتھوے دے دیں گے کہ تم اپنی موسیقی کو شاعری کو چیزوں کو ارگنائز کر کے انٹرنیٹ پہ دالو اور اس کی ضرورت اس لیے کہ یہ ہمارا سافٹ امیج کرتے ہیں یہ انڈیا بھی جاتا ہے دنیا میں ہر جگہ جائے گا ہمارا کلام چیزیں باتیں گانے تو یہ سپریڈ ہوگی میں کہیں گوگل پہ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں چھے پانچ پرسنٹ جو گانے ہیں وہ ہٹ ہو جاتے ہیں اور ون پرسنٹ گانے سپر ہٹ ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس بہت سارے گانے والے ہیں اگر وہ کچھ بھی نہ کریں وہ دنیا کے ٹپ گانے لے لیں اور ان گانوں کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں اردو میں پنجابی میں سندھی میں اور ٹرانسلیٹ کر کے اپنی دھن بنائیں اور ان کو دوبارہ گا دیں تو اگر انہوں سو گانے بنائیں تو اس میں سے ایک سپر ہٹ ہو جائے گا اور ہٹ ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک سپر ہٹ گانے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے دوسرا یہ کہ آپ کی آرام سے ہزار دو ہزار ڈالر آنا شروع ہو جائے گا مہینے کا اب اب گانے والے کو سو گانا گانا کونسی بڑی بات ہے سو گانے تو ریاض ہے اس کا ویسے ہی ریاض ہے آپ نے شاید پتہ نہیں گانا کبھی نظر سے گزرا ہے نہیں گزرا ہے گانا ہے بہت ہی خراب سی آواز میں ایک بچی نے کہا ہے وہاں سیلفی لے لے میری یار کبھی سنے رات سنے تو اب وہ آواز بھی نہیں ہے اس میں اور آہ لیکن پھر بھی وہ ہٹ ہے اسی طرح سے ایک اور گانا ہے جس کو کہتے ہیں ایپل پین وہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے ہو تو ایک آدمی ہے وہ ایک آواز دھون ہے پیچھے وہ ہاتھ میں پین پکڑا ہوا ہے یہ پین ہے یہ ایک اور پین ہے اس کو مکس کر دیا تو یہ ایپل پین بن گیا بس آواز آ رہی ہے اور اس کے فورٹی سکس کل ہم دیکھ رہے تھے تو فور ہنڈر ملین اس کے ویوز تھے جس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی بیس کروڑ روپے اس گانے سے بنا لیے اچھا کچھ بھی نہ کرنا ہے اس گانوں کو لیں اور اس کو آہ دھون کو دوبارہ بنائیں جیسے فر ایگزیمپل آلمگیر کا ایک آہ بہت مشہور گانا تھا دنیا ہمیں جاہے جو کہے دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلیں تو آہ یا پوکوکورینا اس کا گانا تھا یہ سارے گانے انہوں نے آہ انسپائر تھے ایک ترکش گانا ہے اور ایک برزیلین گانا پرچگیز گانا ہے اس کو انہوں نے دوبارہ بنایا تھا وہ ہٹ ہو گیا وہ بھی ہٹ ہو گیا تو اب اگر ہمارے نوجوان یہ پریشان ہے کہ پیسے کیسے کمائیں تو اب آپ کے پاس یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے ٹک ٹاک ہے ان کے اوپر کچھ نہ کریں آپ پرانے گانے لیں اور ان کو دوبارہ گائیں اور دوبارہ ڈال دیں تو آپ کے ریاضی بھی ہو جائے گی اور آپ مشہور بھی ہو جائیں گے جب کوئی سرچ کرے گا کوئی مثال کی طور پر کوئی مشہور گانا ایپل پین سرچ کر رہا ہے تو وہ آپ کا گانا آ جائے گا تو وہ ایسی ٹھک کر کے آپ اوپر چلے جائیں گے اب اس کے اندر تھوڑے سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ اس کی سرچ انجن اپٹیمائزیشن کرنی ہے اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی کرنی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی کلاسیں ہم تو دینا شروع کر دیں گے اگر آپ ہمیں کوئی سٹوڈنس دے دیں اور ان سے ان کو انٹرمنگلنگ کی ضرورت ہے پہلے تو ان کو دینا ہوگا کہ یار یہ آپ کریں گے تو پیسے بنیں گے اس کے بعد میوزک سکولز ہیں میوزک سکول کا وزٹ کریں ناپا چلے جائیے لاہور سکول آرٹ چلے جائیے اور ان سے آپ اگر وہاں پہ جا کے اس طرح کی باتیں کریں گے تو اویرنس بڑھ جائے گی اور انہی میں بہت سارے لوگ کی کام کر بھی رہے ہوگے حالی میں ایک بچہ ہے وہ لوہے کی چیزیں بنا کے ویڈیوز بنا کے بیچتا ہے اس کا چینل میں نے سنا ہے چار ملین ڈالر میں بکا ہے جو کہ تقریباً ایک سو کروڑ پہ ہوتے ہیں اور اس میں کئی بولتا بھی نہیں ہے وہ آدمی صرف چیزیں لیتا ہے اس کو دھات سے سمارتا ہے یوٹیوب پہ دالتا ہے اور یوٹیوب پہ بہت ویوز آتے ہیں اور وہ چینل اس نے بیج دیا تو سو کروڑ پہ تو بہت سارے ہوتے ہیں دو سال کے اندر بنانے کے لیے جی جی تو یہ وہ نئی دنیا ہے جس کے بارے میں زیادہ تر آرٹسٹ جو ہیں وہ آہ بلکل اویر نہیں ہے تو پہلے اویرنس ہوگی اس کے بعد ٹریننگ ہوگی اس کے بعد ریزلٹ بھی آ جائے گا آپ کچھ کہہ لیے تھے میں نے کتھا کلامی کری نہیں میرے بھی کہہ لیے تھا میں کالی شکوکورا سے آیا اپنے بھائی شہر صرف اروکہ باب سے تو میں کیونکہ پچھلے بہت عرصے سے وہاں کام جا رہا ہوں فیزیکل ٹریننگز میں انوار تھا اسلام بار شفٹ ہو گیا تو مجھے یہ تھا کہ مجھے نئی نسل وہاں آگی نہیں جانتی لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ تین چار گرہوں میں اتنے نوجوان مجھے ملنے آئے جو سوشل میڈیا سے مطارف تھے میری شائری سے میرے کاموں سے تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت بڑا میں نے سچی بات ہے آپ کے لیے دعا بھی ڈکھنی میرے دل سین دنوں میں نا پہلے بھی بیسے میں دیتا ہوں کہ آپ نے میری دوستی کرائی تھی سوشل میڈیا سے اور کئی سارے شائر نا جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے دیکھا لیکن خود خوفزر ہے کہ شائر یہ بہت مشکل ہے چاہتے وہ بھی ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل ہے کہ انسٹا گرام پہ اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ہر وقت چیزیں ڈالنا اور یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ اگر یہ ورکشاپ میں بلکل فورا نہیں کرواتا ہوں یہ ایک ورکشاپ اس بچے سے آج ہی ملتا ہوں جس کا آپ نے مجھے کونٹیکٹ بھی بھیج ہے تو وہ پہلی ورکشاپ میں مواری خواہش ہوگی کہ آپ بھی ورچولی بیشا کے جائن کریں سے اور پیشا کی ہوسٹ بچا کریں لیکن آپ جس میں ان سب لوگوں کا خوف جو ہے دور کرنے میں امیشہ کی طرح اپنا ایک کردار ادا کریں تو میں اسی ہفتے رکھتا ہوں جی میں الہور ہی ہوں لکی لین دنوں اور میں اسی ہفتے سے مل کے آج ہی تو اس ہفتے ہم ریج کرتے ہیں کہ ان دونوں کمیونٹس کو بلائیں اور شاعر تو بہت خوش ہوں گے آپ کو دعائیں بھی دیں گے اور پیسے ان سے نکلوانے تھوڑا مشکل لگتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سے دینے والے ہوتے ہیں پیسے میں شارعہ کیونکہ ان کا کام ہے سمجھ دیا ہے کہ ہمارا مقصد ہے تو میں آج ہی انشاءاللہ اس سے مل لیتا ہوں جو بچے سے اور آپ نے e-library کا بھی بتایا صبح فون پہ تو میں بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ گیا تھا کسی ایونٹ میں مجھے نہیں پتا تھا اتنی بڑی ساولز جو ہے وہ موجود ہے ہمارے لیے فری جہاں پہ ہم بیٹ اپ کر سکتے ہیں تو انہیں میں اسی ہفتے جس کو ایک کرتا ہوں ان کا کوئی پندرہ پندرہ لوگ دونوں طرف سے لے لیتے ہیں پندرہ شاہر اور پندرہ آرٹسٹ سوری پندرہ آئی ٹی کے بچے نا تو ان کی ایک کرا لیتے ہیں برکشاہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مکس ہوں کے یا الگ الگ ہوں آرٹسٹوں کی اور سوشل میڈیا کے بچوں کی اصل میں مکس کرنا ہی ضروری ہے کیونکہ لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں تو شادی بچہ پیدا ہوتا ہے نا لڑکا لڑکی الگ الگ رکھیں گے تو بچہ تو کوئی پیدا نہیں ہوگا تو دو قسم کے لوگ جب آپ ملائیں گے تب ہی آہ آہ مکس ہوتے ہیں ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے امپیکٹ ہب اور امپیکٹ ہب امپیکٹ کرنے کے لیے ہے دنیا میں تقریباً چالیس شہروں میں ہے یہ واقعے اور پاکستان میں بھی تک نہیں کھولا ہے کسی کچھ آئیے کہ اس کے لائسنس لے اور یہاں شروع کرے تو اس کا جو موٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ویر آئیڈیاز ہیو سیکس جب آپ آئیڈیاز کو مکس کرتے ہیں تب ہی ایک نیا آئیڈیا پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک شاعر ہے اس کو شاعری آتی ہے اور ایک ٹیکنالوجسٹ ہے وہ ٹیکنالوجی سے اس کو مشہور کرنا جانتا ہے اس کو بیچنا جانتا ہے تو جب تک یہ دونوں مکس نہیں ہوں گے جب تک کوئی نئی چیز کریئٹ نہیں ہوگی تو سٹیف وازنیاک جو تھا وہ بنانے والا تھا سٹیف جوب بیچنے والا تھا تو آپ کے پاس بنانے والے شاعر بنانے والے شیر بنانے والے بہت ہیں ان کو بیچنا نہیں آنا ہے تو بیسیکلی ان کو بیچنا سکھانا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایسے لوگ وہاں پہ جمع کرنے جو کہ پارٹنرشپس کر سکے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ کوئی اگر لڑکا ہے وہ کہتا ہے جی شاعر ہے وہ کہتا ہے جی میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کی شاعری اتنی اچھی ہو کہ کوئی اتھ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے کہ جی ٹھیک ہے اس کے جو پیسے آئیں گے ہم آدی آدے کر لیں گے کل میں نے کسی بنا کے ریلیز کی ہے پولیٹیشنز کے لیے کہ ایک میرے پاس بڑی جماعت کے لیڈر آئے بہت بڑی جماعت تھی اس کے لیڈر آئے تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی دس ہزار ڈالر یوٹیوب سے کمانا شروع کر دوں میں تو اچھا مقرر بھی ہوں میں اچھا سپیکر بھی ہو لوگ مجھے جانتے بھی ہیں تو میں نے کہا سر بلکل ہو سکتا ہے تو آپ صرف ہاں کریں کوئی بندہ آئے گا آپ کو بتائے گا اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں وہ ویڈیو ایڈٹ کرے گا ویڈیو ریلیز کرے گا جب پیسے آئیں گے تو آ جائے دے کر لی جائے گا تو آپ کے ایسا ہزار ڈالر میں ہی نہ آ جائے گا تو اب اگر ایک پولیٹیشن کو تین کروڑ روپے یوٹیوب سے سال کے آنا شروع ہو جائیں تو اس کو آگے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اچھے پولیٹیشن جو ہیں وہ آرام سے یوٹیوب فیس بک کی مدد سے پیسے بنا سکتے ہیں تو یہ ایک لڑکا ہے لاہور کا میں آپ کو اس کا بھی نمبر بھیج رہا ہوں اس کو میں نے یہ سیجس کیا تھا کہ تم پریز یہ پولیٹیشن کے لیے کر دو تو اب آپ کیونکہ خود بھی پولیٹیشن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ملنا چاہیے اور اس کو بھی بلانا چاہیے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تھرٹی پیسنٹ چارج کرتا ہے کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے اس کا نام ہے فواد رزوی اور وہ کانٹینٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے مانٹائزیشن میں بھی بیسے بنانے بھی مدد کرتا ہے اور پھر اس کا تھرٹی پیسنٹ خود لے لیتا ہے تو اسی طرح سے بچوں کو ایجنسیز بنانے کی ضرورت ہے پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت ہے کہ شائروں کے ساتھ کہ جی انکل جی آپ شائری پڑھیں آپ گانا گئے ہیں اور میں پیسے بناتا ہوں ایک جواد احمد ہیں ہمارے مشہور سنگر ہیں ان کی برابری پارٹی کے نام سے پارٹی بھی ہے اور اکشے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اب میں نے ان سے ملا پھر فائنانشل پرابرمز میں تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں یوٹیوب کے اوپر جا کے اپنا کانٹینٹ ریلیس کرتے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح اس طرح مسئلہ ہے میں نے کہا بھی اب آپ بول سکتے ہیں اب آپ نئے گانے گا سکتے ہیں آپ کو لوگ لگ روپے مہینہ پاکستان میں بہت اچھے پیسے ہوتے ہیں سال کے تین کروڑ روپے ٹیکس پیٹ کے بعد تو آپ کیوں نہیں اس میں آتے تو بس ان کے پاس سسٹم نہیں تھا کوئی کہ یہ کام کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سخت ضرورت ہے اس طرح کی ادارے کی اور آپ کو چاہیے کہ اپنے کسی بچے کے ساتھ مل کے ایک ایجنسی بنا لیں اور اپنے دوستوں کو کیش کریں کہ بھی تم لوگ آ جاؤ آپ کو جج بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ بندہ اچھا شائر ہے بیکار شائر ہے اچھا گانے والا ہے ہم شائر ہے بڑا پولیٹیشن ہے چھوٹا پولیٹیشن ہے تو اب اگر ہم ٹیکس دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے پولیٹیشن کہتے ہیں جی ہماری تو کوئی انکم ہی نہیں ہے تو ہم ٹیکس کہاں سے دیں تو آپ ان کی تین کروڑ روپے سال کی انکم بھی کروا دیں اور اس پہ وہ تیس لاگ روپے ٹیکس بھی دے دیں گے آرام سے تو آپ جانتے لیں سب کو اور ان کے لئے صرف یہ کہ سسٹم بنانا ہو گئے کہ بھئی آپ آ جائے یہ اسٹوڈیو ہے یہاں ریکارڈنگ ہوگی یا یہ ہمارا بندہ آ جائے گا یہ سیٹ اپ ہو جائے گا اور اس کو ایوری بھڑیز ہاپی ان درک ہے کیا خیال آپ بہت شیئے بہت بہت چاہیے بلکہ کل میں نا اپنے کچھ دوستوں کوشش کو پرانے نایم سکندر کا بتا رہا تھا سکسیس تو میں نے بتایا کہ رہاں بھاگی نے مجھے ملایا ہے میں اس کے آفیس گیا تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کرایا ہے کتنے تو انہوں نے بتایا کہ یہ پلاہ دا اس کا اپنا ہے بچے کا اور اسے میں سو کروڑ کا خرید ہے تو اب وہ عام بندہ تو یقین نہیں کرتا نا کہ آن لائن کو بندہ ساڑھے تین سو کروڑ کی کوئی چیز بیج سکتے لیکن یہ تب ہی ایکسپیرینس ہوگا جب وہ ورکشاپ میں آئیں گے آپ نے سامنے بیٹھیں گے اور ان کا کام کوئی ایک ایک چیز ہم دال دیں گے سوشل میڈیا دیں تو جب ہر جگہ لوگ اب جس طرح شکبورہ میں ہر بندہ ہی مجھے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی شاعریہ ہم سنتے ہیں تو مجھے حیرت ہوئی یار کہ اتنا بڑا امپیکٹ ہے اس کا تو میں بھی ارادہ کر کے آئے ہوں کل کہ میں نے مزید اس پر کام کرنا ہے تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے میرا پورا علاقہ مجھے جان رہا ہے اور ساری کمیونٹی تو میں کیوں نہ سوشل میڈیا تو یہ فوکس کروں جس کی وجہ سے اتنا امیزنگ امپیکٹ مجھے ملا ہے استفانہ جس افتے تو میں بلکل کرتا ہوں جی یہ تو بہت اچھا آپ سے بات بھی ہو گئی اور میں اس افتے اتفاق میں یہی سوچ رہا تھا میرے دوست بھی اراد تھے کہ تم یہ آتے تو کام ہو اتنے نوجوانوں کو تمہارا کیسے پتا ہے شاعر ہونے میں نے کہا بھی سوشل میڈیا سے تو یہ میں بھی چاہتا ہوں اس میں مزید گروہ کروں اور جب میں کر رہا ہوں گا تو میرا دیکھ میرا دوست شاعر وہ بھی آ جائیں گے لیکن یہ تیس جو ہیں یہ ہم فوری طور پر کرتے ہیں یہ مائل سٹون سینٹر ایسی افتے میں آج بچے سے بات کر لیتا ہوں اور یہ لائبری میں رکھیں گے جس طرح آپ نے گائیڈ کیا ہے اور یہ لائبری جس طرح وہ فورٹی سکھ سٹیز آف پاکس پنجاب میں موجود ہیں فری آف چارج ہیں ہر میں آڈوٹوریم ہے پرجیکٹر ہوتا ہے میوزک سسٹم ہوتا ہے آہ وائ فائ ہوتا ہے بجلی ہوتی ہے اور نو چارج ہیں سٹی کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے فری میں ملتا ہے تو یہ بہت اچھی فیسیلیٹی ہے یہاں پر آپ جو ہے باقائدہ اپنے ورکشاپ سیریز اپنی ٹریننگ سیریز جو ہے وہ آہ شروع کرا سکتے ہیں اور آپ جو آرٹس کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں تو سججس کروں گا کہ آرٹس کاؤنسل میں رکھیں کیونکہ جو ٹپیکل ٹیکنالوجی کا بندہ ہوتا ہے وہ آرٹس کاؤنسل کبھی نہیں گیا ہوتا ہے تو جب آرٹس کاؤنسل جائے گا اس کی کوئی دوستی ہوگی آرٹس کاؤنسل والوں سے دو چار فوٹو میں لے گا سیلفیاں لے گا نمبرز ایکچینج کرے گا تو کروس پولینیشن ہو جائے گی جب تک کروس پولینیشن نہیں ہوتی فروٹ نہیں آتا ہے برکل صحیح برکل صحیح یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے جو میں آرٹس کاؤنسل بھی ان سے بہات کر لیتا ہوں اور وہیں پہ کر لیں گے تاکہ انہیں پتا ہوگی اتنی بڑی کمیونٹی ہے کہ یہاں بھی ہے جو آرٹس کاؤنسل کے میمبر ہیں تو میں ان سے بنا لیتا ہوں جی انشاءاللہ ہم اسی ہفتے میں کر لیتے اللہ کرے کہ آپ کی بھی کوئی اسائنمنٹ لاہور میں آ جائے کچھ میٹنگ آپ کی تو آپ اس میں شامل بھی ہو جائیں ورنہ ورچول تو آپ ضرور ہو جائیں گے آپ تمام آرٹس کاؤنسل میں ایک جیسے ہم نے ٹور رکھا تھا نا اس طرح بھی فیوچر میں رکھ سکتے ہیں کہ ہم لاہور جائیں ملتان جائیں گجالہ جائیں شیخ اپورا جائیں فاروق آباز جائیں تمام جگہ پہ آرٹس کاؤنسل ہیں اور آرٹسٹ میں بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں کہ آرٹسٹ کی اب ضرورت ہو گئی ہے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ایک میڈم ہے پاکستانی ترک ایرانیان خاتون ہیں سینئر عورت ہیں تو ان کے حصے میں میری ملاقات ہوئی میں آرٹسٹوں سے نہیں ملتا تھا میں کہتا تھا کہ یہ آہ امیروں کے شوق ہوتے ہیں تو وہ مسکرائیں اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو بیٹا جب امیروں کے شوق تمہیں لگتا ہے لیکن جب ہم کسی غریب کے گھر جاتے ہیں اس کے گھر کو آرٹسٹکلی سجاتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں تو وہ اچھا فیل کرتا ہے اور جب وہ اچھا فیل کرتا ہے تو وہ کام کے پروڈکٹیوٹی اس کی بڑھ جاتی ہے تو وہ امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سوچنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے آرٹ آپ کو ہر روز انسپائر کرتی ہے اچھا کرنے کے لیے اسی طریقے سے ایک بہت مشہور ٹیڈ ٹاک ہے جو البانیا کنٹری ہے اس کا جو میئر ہے جو سٹی ہے بڑی کیاپٹل تیرانہ اس کا نام ہے اس کے میئر کی ہے کہ اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ حالات صحیح نہیں تھے تو اس نے سارے شہر کے اندر مختلف رنگ کی بیلڈنگوں کو رنگ کرا دی ہے تو اس سے سیونٹی پرسن کرائم ریٹ گر گیا کیونکہ آرٹ کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ تو کرائم ہو ہی نہیں سکتا ہے تو آرٹ ہے اس کی اندر بہت طاقت ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کو استعمال کرنا نہیں آتا ہے اور جو ہمارا لاہور ہے اور ہمارا کلچرل گھر تھا یہ آرٹ کا لیکن اس کو انفورچنٹلی کیونکہ ہم لوگ روٹی روزی کی چکر میں پھس گئے تو آرٹسٹ کے لیے جو اپورچنٹیز انٹرنیٹ نے کھولی ہیں اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیٹ سے ٹکنالوجی سے دور ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کمیونٹی جو ہمارا آرٹسٹ بچہ ہوتا ہے شروع میں سکول میں اس کو سب سے پہلے آرٹ سکھائی جاتی ہے کہ یہ لوگٹ اپ کریونز ہیں یہ پینسل نے کلر اسے ڈرائنگ کرو اور وہ اپنے اببہ کی اپنی اممہ کی تصویر بناتا ہے سب سے پہلے پہاڑ بناتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ اس کی آرٹ کو ہم مار دیتے ہیں تو جو اس کی کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں تو اب جو کریٹیو لوگ ہیں وہ کیونکہ وہ فائنانشل فریڈم میں نہیں ہیں اس لیے اس کے اندر چیلنج ہے تو جس طرح سے ہاکی کرکیٹ سکواش جو ہے وہ فائنانشل فریڈم کی طرف آ گیا اور ہم نے اس کو ہیرو بنا دیا اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے شائروں کو آرٹسٹوں کو اپورچنٹی دیں کہ وہ باہر آئیں اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اچھی آمدنی کما سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنے آپ کو مارنے کے بجائے کہ جی میرا اندر کا آرٹسٹ میں نے مار دیا کیونکہ بھئی میں تو کہیں چپڑاسی لگا ہوا ہوں یا میں کہیں ڈی سی لگا ہوا ہوں تو اب مشتاق احمد یوسفی کو دیکھ لیں اتنے سینئر آدمی تھے اور اتنے اچھے آتھر تھے رائٹر تھے لیکن سب باہر نہیں آسکتے لیکن انٹرنیٹ اجازت دیتا ہے کہ سب لوگ اب باہر آسکتے ہیں اور وہ اپنی شائری کو اپنی کامیڈی کو اپنی گانے کو اپنے لکھنے کو مونٹائز کر سکتے ہیں بٹ انفورچنٹ ہے کہ ان کو مونٹائز کرنا نہیں آتا ہے تو ہم اس کی ان کو مدد کر سکتے ہیں اس کے اندر سے بھی ہے کوئی آرٹ کے حوالے سے جو اپنے سنایا واقعہ وہ مارتوں کو کلر کرنے کا اور اس پہ اس کے الگ سے بھی آپ کا ہے کوئی ویڈیو آپ کی کہ آرٹ کیوں اہم ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس سے بڑا فضول سمجھا جاتا ہے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شائر عدیب ہے تو یہ یہ کوئی اہم آدمی نہیں ہے تو یہ مجھے بڑی حوصلہ بھی ملا آپ کی اس مسائل سے کہ میں بھی اپنے آپ جو شائر ہونا ہے اپنا آخر پہ رکھتا ہوں کیونکہ سماج نے سکھایا مجھے کہ میں کانسل رہا وائسٹی رمین رہا میں مرزیلا کانسل تھا یا ٹرینر تھا تو مجھے لگتا کہ وہ زیادہ ہے میں اور جو میں نے شائر یہ پیچھے رکھوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس پہ الگ سے اگر آپ کی کوئی ویڈیو ہے تو میں ضرور اپنے سرکل میں شیئر کروں یہ بڑا اہم ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہی تو خواب بیکنے لوگ ہیں وہ خود کو واقعی فضور سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ سماج اکثریت انہیں ایسا کہتی ہے دیکھیں پاکستان کے جو بنانے والے جن کو ہم کہتے ہیں وہ ایک شائر ہیں شائر ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شائر ایک کونے کو ایک بڑے سے دریہ کو ایک جملے میں گسا دیتا ہے یہ اس کی آرٹ ہوتی ہے یہ اس کی یہ طاقت ہوتی ہے اور سوشل ریفارمرز بھی ہوتے ہیں یہ آرٹس کیونکہ وہ اپنی شائری میں وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ جو نوملی آدمی نہیں کیا رپاتا ہے تو گانوں کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اب قرآن شریف اٹھا لیجئے تو اس میں کہانیاں ہیں واقعات ہیں قصے ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ سوچتا اور یاد رکھتا ہے کہانی قصوں کے ذریعے تو بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ آرٹ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم روٹی روزی کے چکر میں آرٹ کے آرٹ کو پیچھے رکھے اور ہمیشہ سے آرٹس پیچھے رہا ہے مرنے کے بعد کچھ رینیسانس کے زمانے کی جو آرٹسٹ ہے ان کی ویلیو ہے لیکن آج کے دور میں انٹرنیٹ کے اوپر ایٹسی جیسے پلیٹ فارم کے اوپر اور اور جیسے پلیٹ فارم کے اوپر آرٹسٹ کو لیبریشن ملی ہے آزادی ملی ہے کہ وہ اپنی آرٹ کو بہتر طریقے سے اپنے قبیلے کو دھون سکتا ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں کوئی شاعر پیدا ہو بھی یا کوئی گانہ والا پیدا ہو بھی گیا تو لوگوں اسے وہ فارمنگ تو کر نہیں سکتا وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکنہ وہ اگر انٹرنیٹ پہ آ جائے تو وہ اپنے اس آرٹ کو اور اپنے قبیلے کو باقی آرٹسٹوں کو ڈھونڈ سکتا ہے بہت آرام سے ان تک مہت سکتا ہے ان تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے ان تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے اور ایک اور ایک گیارہ بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اکیلے آدمی نہیں کر پاتا ہے تو جو آرٹسٹ ہے اس کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو کہ کاروباری ہو اور اس کی آرٹ کو مانیٹائز کرنا پیسے کمانا کیونکہ روٹی روزی بھی تو چاہیے نا وہ کیسے حاصل کرنا ہے یہ ایک الگ سیپٹر ہے پورا جو کہ آرٹس کاؤنسل میں اس کا کوئی دپارٹمنٹ نہیں ہے میں ساتھی سوٹ میں اس مجھتا ہوں کہ آرٹس کاؤنسل کے جو بڑے ہیں وہ اگر اس بات کو سمجھیں کہ آرٹسٹ کی مانیٹائزیشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آرٹسٹ ہونا آرٹسٹ کو سرانا کوئی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کی پاس گاڑی نہ ہو کپڑا نہ ہو مکان نہ ہو گھر نہ ہو تو آرٹس کاؤنسل کے اندر ایسے سیشنز ہونے چاہیے کہ مانیٹائز کیسے کریں آرٹس کاؤنسل کے اندر ایسے سٹوڈیوز ہونے چاہیے میوزک رومز ہونے چاہیے جہاں پر آرٹسٹ جا کر اپنا کام ریکارڈ کرا سکے اپنی بات کو سمجھا سکے اپنی بات کلام کو دور تک پہنچا سکے یہ آرٹس کاؤنسل کا کام ہے آرٹس کاؤنسل ایک کلب ہے آرٹسٹ کا اس کی وہ فیس دیتے ہیں اب ہر آرٹسٹ اپنے گھر میں تو سٹوڈیو نہیں بنا سکتا تو اب اگر وہ فیس چارج کر رہے ہیں تو دو ہزار روپے سال کے مزید لے کے اگر وہ ایک ہزار آدمی سے دو ہزار روپے لیتے ہیں تو دو کروڑ روپے بن جاتے ہیں تو وہ دو کروڑ سے وہ سٹوڈیو بنائیں ویڈیو سٹوڈیوز بنائیں ایڈیٹنگ رومز بنائیں اور آرٹسٹ کو پرموٹ کریں یہ آرٹس کاؤنسل کا کام ہونا چاہیے شامل ہونا چاہیے کیونکہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے شاید ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی تو ہم آپ مل کر ان کی اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ ایک آرٹس جو ہے وہ معاشرے کا ایک قلیدی کردار ہوتا ہے گونت کا کام کرتا ہے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے ہمیں ہمارے جو زخم ہیں ان کو بھرتا ہے ہمیں نرم رکھتا ہے نہیں تو جہاں جس ملک میں آرٹ نہ ہو وہ سخت ہو جاتے اور وہ سخت ہونے کے وجہ سے ٹیررسٹ بنتے ہیں وہ ایکسٹریمس بنتے ہیں اور وہ کیونکہ وہ اپنی بات کو نکل نہیں پا رہے ہوتے اور ان کو کوئی بات آرام سے سمجھا نہیں رہا ہوتا پیارے طریقے سے تو وہ گرم زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آرٹ کو پیچھے دال دیا ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب لاہور میں چائے خانے بہت کھل رہے ہیں خوالیاں ہوتی ہیں گانے ہوتے ہیں محفلیں سن لگتی ہیں جس میں لوگ آکے ریلیکس کر سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں نئے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں تو میں دعا کروں گا کہ یہ باقی شہروں میں بھی پھیلیں اکیڈمی جو تھی یا لائی سی ایم جو تھی وہ جگہ ہی طرح کی ہوتی تھی کہ وہاں پر فری کھانا ہوتا تھا لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے ارستو کے زمانے میں سکرات کے زمانے میں اور بیٹھ کر ڈسکشن کرتے تھے معاشرے کے اوپر نہ کہ یہ کہ مونولاگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سن لیا کہ وہ اچھا ہے اور وہ برا ہے نہیں اس پر ڈسکشن ہوتا تھا گہری گفتگو کرنے کو ہی فلسفی کہتے ہیں اور دماغ کی انسرسائز ہوتی ہے وہ ہم نے فلسفیوں کو بھی برا کہنا شروع کر دیا اور ہم نے آرٹسٹوں کو بھی برا کہنا شروع کر دیا تو معاشرہ کیسے بنے گا بلکہ صحیح لیجا آرٹسٹ سے ساس ہوتا ہے اور معاشرے کی وہ آنکھ ہوتا ہے پہلے سے فیل کر لیتا ہے لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر اس کا روزگار اسی آرٹ کے ساتھ جڑ جائے تو وہ تو وہی چاہتا ہے اس کے اندر تو ترجیح ہوتی ہے لیکن واقع ہم نے بات صحیح پروائی کہ اس نے کیونکہ اسے انکم نہیں ہوتی تو اس نے پیچھے ڈال دیا مجھے کل ہی میرے دوست ہیں فیدہ سین فیدہ صوفی سنگر ہیں پاک بطن سے اور انہوں نے بابا جی فرید شکر گنج گیش لوگ گائے ہیں جو نے بڑی اپیسیشن ملی لیکن وہ چونکہ سوشل میڈیا سے اس طرح شناسہ نہیں تھے تو انہوں نے میری گزل گائی تو میں نے اپنے طور پر انہیں سوشل میڈیا پر کیا تو اتنے شکر گزار تھے کہ مجھے مجھے بہت زیادہ فیور مل رہی ہے لوگ جان رہے میں نے کہا آپ کا تو یہ بیشہ سے آکھ تھا کہ جتنا اچھا آپ گاتے ہیں بلکہ وہ لہور بھی آنا چاہ رہے ہیں کل پرسو میرے پاس تو میں انہوں نے ان کو بی سی میں شامل کرتے ہیں وہ بہت اچھا گانے والے ہیں مسونے سوشل میڈیا سے ذرا لگتا ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تو وہ اتنا پیارا گاتے ہیں میں آپ سے بھی شیئر کروں گا ان کی کوئی گائی کی رہا انہوں نے بابا جی فرید کا کلام گایا ہے بڑے منفرد ڈھانگ سے تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ان دنوں جو لوگ مجھے مل رہے تھے تو کہیں نہ کہیں سورکشاپ کی بنیاد رکھی جائے تھے راستہ آپ نے بتایا ہے تو میں اسی ہفتے یہ کراتا ہوں انشاءاللہ اور آرٹسٹ کو یہ کمانا سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آرٹ کو فخر کے ساتھ اس معاشرے میں بتا سکے آگے رکھ سکے ہم نے ایک لڑکا بھی ہائر کیا تھا اس کام کے لیے اور اس کو ہر مہینے تین سمارٹ فون گفٹ کرنے کا آرڈر تھا کہ کسی کو آرٹسٹ کو جاؤ مزار پہ جاؤ مزاروں کے اوپر جو لوگ کلام گاتے ہیں جو رکس کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی سیوی نہیں ہوتے تو ان کو پہلے سکھاؤ ان کو آئی ڈی ان کو سوشل میڈیا انیبل کرو اور اس کو بعد میری طرف سے ایک تحفے میں ایک سمارٹ فون بھی دے دو جاکہ وہ بعد میں بھی اپنا کنٹینٹ ڈالنا شروع کر رہے اس کی وجہ سے سال میں وہ مچور ہو جائیں گے تو سال میں صرف چھتیس ہی لوگ سائی لیکن کم سے کم چھتیس میں سے تین لوگ تو اچھے بن جائیں گے تو اب ہمارے پاس آپ کے پاس پیچھے بلش آئے ہیں اور ان کا کوئی کلام ہی نہیں ہے انٹرنیٹ کے اوپر وہ انڈیا سے ایک میوزک سٹوڈیو نے ڈامینوز والوں نے لے کے بنایا ہے تو میں آپ کو ایک اور بھی آرٹسٹ کا نمبر بھیجتا ہوں جو نیس کیفے کے لیے سٹوڈیو جس نے بنایا ہے تو آپ کیونکہ اگین ارزش جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں اکھٹا کیا ہے جیسے ڈیوزنگ ہے فر ایکزام تو جس طرح سے کوک سٹوڈیو ہے اسی طرح سے جو ٹیک کمپنیز ہیں وہ اپنے اپنے سٹوڈیوز بنوا سکتی ہیں اور یہ بہت سستہ طریقہ ہے مارکٹنگ کرنے کا ایک گانے کی ایک کاؤس جو آتی ہے وہ آتی ہے تقریباً پچیس ہزار سے ایک لاکھ روپے بنانا ٹوٹل لیکن وہ گانا ملینز او لوگ دیکھتے ہیں تو اگر آپ جا کے پاپ کاؤن سٹوڈیو کو کہیں کہ جی اب آپ پاپ کاؤن سٹوڈیو کو تو نام بھی رکھا ہے اب آپ اس میں گانے کی مشاعرے کی سیریز شروع کریں جس طرح سے کوک سٹوڈیو ہے بلکل اسی طریقے سے اسی طرح سے انڈیا میں ڈومینوز سٹوڈیو ہے جو کہ ہماری نہیں ہے ڈومینو پیزا موجود ہے اسی طرح سے ہمارے پاس نیٹ سول ہے تو نیٹ سول کو چاہیے کہ شاعر کی آرٹس کی سائٹ پہ آئے اور وہاں پر ایک سٹوڈیو بنائے اور اپنی مارکٹنگ کا بجٹ میں سے تھوڑا سا بجٹ ادھر خرج کریں تو کوکا کولا نے بنا لیا ہے پیپسی نے نہیں بنایا ہے گور میں ہے آپ کے پاس آپ گور میں کے پاس جا سکتے ہیں بندو خان کے پاس جا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس کھانے والے بنائے برینڈز ہیں بڑے برینڈز ہیں جن کے پاس پیسے ہیں جو ایک آت پرسنٹ اپنے مارکٹنگ کا بجٹ اس پر خرج کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت سستہ طریقہ ہے اب دیکھیں اگر ہم پاکستان میں صرف تین سو پیسٹ گانے بنا کے صرف انٹرنیٹ پہ ہر مہینے سال ڈال دیا کریں تو اس میں سے ایک پرسنٹ گانے نے سپر ہٹ ہونا ہی ہونا ہے اگر ہم انگریزی گانے بھی مانے بنا کے دال دیں تو تین گانے ہمارے آہ مشہور ہو جائیں گے جس کا مطلب ہے کہ ہم فیوچر کا ایبا بنا سکتے ہیں جو کہ ایک سویڈش گروپ تھا کرین بریز بنا سکتے ہیں جو کہ ایک سویڈش گروپ تھا اور وہ دنیا میں نام پیدا کرتا ہے اپنے ملک کا اور اپنے لیے تو کرتا ہی ہے اور اپنے ملک کے اندر ہمارا ملک کا بھی اسامہ بن لادن سے پچانا جاتا ہے پھر ہمارے کلام سے اور گانوں سے پچانا شروع جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سستہ طریقہ ہے پاکستان کی برینڈنگ اور کمپنیز کی برینڈنگ کرنے کے لیے میوزک اور گانے اور اس طرح کی چیزوں کو جی میں آتا ہوں بھی گیا تھا کہ مارے دوست ہیں زیاد چاولہ دسلیسٹین لاہور میں تو انہیں اپنے گھر میں کلاسیکل کھانا اور پائے کی کلاسیکل موسیقی اور پائے کھانے کا دو ایک ایونٹ رکھا تھا تو ہم کچھ تیس لوگ تھے تو میں نے گاڑی سے سٹینڈ نکالا اور اس کو نائیو کر دیا تو صبح سارے لوگ کی شکریہ دا کر رہے تھا بھی فون کر کے کہ وہ ہم ریکارڈ نہیں کر سکے آپ نے وہ محفوظ کر لی تو وہ میری بری ٹائم ہے ان میں پڑا ہوئی طرح اچھا اچھا وہ ڈاکٹر تھے کوئی پروفیشنل نہیں تھے کانے والے خالد صحیح وہ انیستیزیا کے ماہر ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں تو وہ بھی اتنے شکر گزار ہو رہے تھے کہ یار تم نے ریکارڈ کیا اور لائر کیا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزیں انتفاق سے ہی نہیں ان دنوں ہی جوڑ رہی تھی جوڑ رہی تھی